ہلا دوستو ہاتھ کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہاتھ سلپ ہیں سلائٹ ڈول کے بارے میں جن کی مدد سے ہم کسی بھی کلپ کے سائز کو پوزیشن کو اور اس کے علاوے جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان کو کس طرح چینج کیا جاتا ہے یوٹلائز کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ون بائی ون ڈسکس کریں گے ویڈیو میں دوست کے ساتھ میں ہم آپ کا دوست اکیس صحیح دحمد اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بار لائک کنکول کا ساتھ پیچ کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک آن سکے اوکے دوستو اب ہم آگئے ہم دی کمپیٹیوی ہوم سکرین پر میں پریمیم پرو کو اپن کرنے لگوں اس ویڈیو کے اندر کیا 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 ہم سیکھنے والے ہیں اس کے بعد ایک انٹرو لوگو ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ لوگو ہو گیا اور تیسرا ہمارا ہے اس کے بعد جب میں سکرین پر سکھا رہا ہوتا ہوں جیسے ابھی میں نے یہ پریمیم پرو کی سکرین کو اپن کیا ہوا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہ وہ پارٹ ہے آج کے سوپک میں ہم دو ٹول سیکھنے والے ہیں ایک ہے سلائٹ ٹول اور ایک ہے سلیپ ٹول ان کے سیمبلز دیکھیں سلیپ ٹول کا یہ سیمبل ہے اور سلائٹ ٹول کا اس طرح کے سیمبل ہے سلیپ کی شارٹ کٹ کی ہے وائل اور سلائٹ کی شارٹ کٹ کی ہے یو میں وائل جیسے ہی پریس کرتا ہوں میرے پاس سلیپ ٹول سیلیکٹ ہو گیا ہو گیا ہے اب ہم اس کو یوز کرنا سکتے ہیں میں اس کو زوم ان کر رہا ہوں یہ جو آپ کی پاس ویڈیو اور آرڈیو کا ایک کلپ نظر آ رہا ہے اس کلپ پر جیسے ہی آپ آئیں گے تو سیلیکٹ کرنے کے بعد ریڈ سرو کے لائن اس پر آئیکن پر آ رہی ہے آپ اس کو ابھی یوز نہیں کر سکتے آپ نے تھوڑا سا اوپر نیچے کرنا ہے مطلب ویڈیو اور آرڈیو کے سینٹر میں جیسے ہی لائیں گے آئیکن ہوگا وہ بلیک ہو جائے گا مطلب اب آپ سلیپ ٹول کو یوز کر سکتے ہیں اب جیسے ہی میں اس پر کلک کر کے اس کو لیفٹ سائٹ کی طرف موو کر رہا ہوں ہم پروگرام انٹو کر دیکھیں آپ کے پاس جو ٹائم نظر آ رہا ہے ٹائم فریم اس کی ویلیو مائنس میں انکریز ہو رہی ہے مطلب ہم لیفٹ سائٹ کی طرف اتنا منٹ یا اتنا سیکنڈ موو کر چکے ہیں لیکن ہمارے جو سلیپ ہوگا وہ رائٹ سائٹ کی طرف موو ہو رہا ہوگا اب اس کو میں اسی پوائنٹ پر ڈراب کر رہا ہوں ہماری جو ویڈیو تھی وہ نورمالی کیا تھی اس پوائنٹ پر انٹو تھا اس پوائنٹ پر انٹو لوگو تھا اس پوائنٹ پر اس سوفٹیئر کی لرننگ میں سے کھال رہا ہوتا لیکن اب جیسے ہی میں اس کو پلے کروں گا یہ دیکھیں یہ پورا پورا انٹو کیا ہو گیا ختم ہو گیا اس کی جگہ پر آپ کی یہ جو کلپ تھی اس پوائنٹ کی جو کلپ ہے اس میں کنوارڈ ہو گئی ہے میں آپ کو ایک اور ایجیمپل کہہ سمجھاتا ہوں میں نے جیسے اس قبل کیے ہمارے پاس یہ ڈراب کر موو کیا ہے تو ہمارے یہ جو کلپ ہے یہ اس side پر موو ہو ہوا ہے مطلب آگے کا جو کلپ تھا وہ اس میں کنورٹ ہو گیا ہے اور اگر میں اسی کو رائٹ شائٹ پر موو کرتا ہوں تو کیا ہوگا ہمارا یہ جو کلپ تھا اب لیپ شائٹ کی طرف موو ہوگا مطلب جیسے میں نے رائٹ شائٹ کی طرف موو کیا ہمارا یہ جو کلپ تھا یہ اس سائٹ پر موو ہوئا ہے پاتا ہی نہیں چلے گا آئیڈے کے طرح کہ آپ کی یہ جو کلپ ہے ہم لانا اس پائنٹ پر چاہتے ہیں وہ یہاں چلی جائے یا اگر اس پائنٹ پر لانے چاہتے ہیں اور وہ یہاں چلی جائے تو ایک آئیڈیال ہے پہلے اس کے علاوہ اب جو ہمارا دوسرا ٹول ہے سلائٹ ٹول جیسے میں یوں پریس کروں گا سلائٹ ٹول آ جائے گا میں اس کو لیپ شائٹ پر موو کروں گا تو یہ لیپ شائٹ پر موو کرے گا آپ کا جو لیپ شائٹ والا کلپ ہوگا اس کا ورک کیلئے کم ہوتا جائے گا اور جو رائٹ شائٹ والا ہوگا اس کا ایریا زیادہ ہوتا جائے گا اس کو یہاں پر ڈراب کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کا ایریا زیادہ ہو گیا اس کا کم ہو گیا میں اس کو انڈو کر رہا ہوں اسی طرح بارے آپ اس کو رائٹ سائٹ پر موو کریں گے تو لیپ شائٹ والا کلپ کا ایریا زیادہ ہوگا اور رائٹ سائٹ والا کلپ کا ایریا کم ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ کم ہو گیا یہ زیادہ ہو گیا میں اس کو انڈو کر رہا ہوں اگر ویڈیو آپ کو آج کی اچھے لگی آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنے کومنٹ کرنے شیئر کرنے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بل لائکن کو لائکن کل کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آر تک آن سکے تو چلنے ملتے ہیں اگلی ویڈیو موسیقی